کہ خلفاء راشدین اور اہلِ بیتِ اتحار یعنی صحابہ اکرام اور پھر ان میں خلفاء راشدین اور اہلِ بیتِ اتحار کے درمیان جو شخص ایسی روایات بیان کرتا ہے جن سے ان کے درمیان کوئی اختلافات والی بات سامنے آئے تو اس پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں رکھلے آپ کا پہلے پر اسوال بھی اس کا جواب نہیں ہوا کس نے نہیں دیا اس پر بھی میں بات کروں گا چلو اس پر پہلے کر دیتا ہوں صاف زہر ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور وہ براہ راست رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتراز کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کی تربیت فرمائی جن کو تیار کیا وہ استغفراللہ اس قابل نہ تھے دنیا کو محبت کا درس دینے والے یا خوت کی بات کرنے والے اور دنیا میں بھائی چارے کا نظام نافذ کرنے والے آپس میں بھائی چارہ کیسے قائم نہیں کر سکتے پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا وہ ساری حدیثیں یا ساری باتیں غلط کہتے ہیں ساری وہ باتیں غلط نہیں کہتے کچھ ٹھیک بھی کہتے ہیں مگر وہ لوگ علمی خیانت کے مرتقب ہوتے ہیں اور علمی امانت کی پاسداری نہیں کرتے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو بھی اگر حق اور سچ کر کے بیان کریں تو حق واضح ہو جائے دیکھا آپ نے کتنے سوالات آئیں پیک اینڈ چوز کرتے ہیں پیک اینڈ چوز بھی ایسا جو اپنی مرضی کا اور صرف فتنہ پیدا کرنے کے لیے دیکھیں ہم کسی کے مقابلہ نہیں کرتے نہ ہی ہمارا مقابلہ و مناظرہ کرنا مقصود ہے ہم نے اپنے ناظرین کو مطمئن کرنا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے امہ چینل کی سرکار کی بارگاہ سے ہم وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں کسی کے ماتے پر بل لائے کوئی ناراض ہو کوئی راضی ہو ہم نے علمی بات کرنی ہے حقائق کے ساتھ جہاں تک شیخین کے بارے میں صحابہ اکرام خلفہ راشدین کے بارے میں جی ان کا تعلق ان سے کیا تھا ان سے رشتہ داری کیا تھی ان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے ہماری اپنی کتابوں میں تو بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں جو الحمدللہ علماء نے بیان کی ہیں یہ میرے صاحب نے کشف الغمہ ہے علامہ عربلی کے یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت اللہ امہ اور یہ اس کی ایک سے لیکے تین جلدیں ہیں اور یہ چھپی ہے دار المرتضی سے چھبی ہے یہ کتاب اور اس کے اندر یہ صفحہ نمبر تین سو چودہ ہے یہ صفحہ نمبر تری ون فور ہے اکرام بھائی ٹرائی کر رہے ہیں یہ کشف الغمہ اوپر لکھا ہے اور یہ یہ اس کا چل رہا ہے چپٹر چل رہا ہے اور اوپر عنوان آ رہا ہے یہاں پر لکھا ہے بلیادی طور پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی شادی کی بات ہو رہی ہے اور وہ تذویر فاطمہ کا ذکر کر رہے ہیں علامہ اربلی یہاں پر وہ کہتے ہیں آپ حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے پاس سے نکلا اور مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنا خوش تھا یعنی فرحت تھی مجھے اور سرورا اور میں مسرور تھا مسررت کے ساتھ تھا فستقبلنی ابو بکر و عمرو میں جو ہی نکلا تو سامنے میرے ابو بکر و عمر آگئے رضوان اللہ علیہ مجمعین فقالا ان دونوں نے مجھے کہا ماور آقا اور دوسرے نسخے میں ماور آقا کے لفظ ہیں ہاں تیرے پاس کیا خبر ہے فکل تو زو جنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابناتہو فاطمہ تا رسول پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دی ہے اور پھر اور مجھے خبر دی ہے کہ رب زلجلال نے حضرت فاطمہ کی شادی آسمانوں پر مجھ سے کی ہے اور پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے قدموں پر میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں اب یہ آپ کی علامہ عربلی کے آگے الفاظ سنیں جو اس نے کشول غمہ میں لکھے ہیں اور ہم میں نے جو کہا علمی خیانت کرتے ہیں وہ بات سوفی سا ٹھیک ہے فَفَرِهَا بِزَالِكَ فَرْحَنْ شَدِيدَا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شدید خوش ہوئے بہت زیادہ خوش ہوئے آج بھی میرے پاس جامعہ مسجد ہنفیہ میں کچھ نوجوان آئے وہ کہنے لگے ہمیں وہ تمہین کریں شیخین کی مخالفت تھی مخاسمت تھی لوگ بتا رہے ہیں ان کے بڑے جگڑے تھے مجھے یہ بتائیں علمی صاحب یہ بات آپ کے سامنے ہے یہ آپ کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے فَفَرِهَا یہ تصنیعہ مونس غائب کا سیگاہ ہے اور اس کا مرجع شیخین ہے ابو بکر عمر ہے جن کا پہلے نام آ رہا ہے اور آپ کے اپنے عالم دین کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں شدید خوش ہوئے جنابِ سیدہ کائنات کی شادی جنابِ علی المرتضی شیرِ خدا کے ساتھ ہونے پر سبحان اگلے پہلے گرام نہیں نہیں بلکہ آپ بات کریں اگلے پہلے گرام میں فرماتے قَالَ عَلِيُن حضرتِ علی فرماتے فَاَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ فَقَالَ يَعْبَ الْحَسْرِ انْتَلِقْ عَلَان فَبَيْدِرَاقَ جاؤ اور اپنی زرہ کو بیچو اور واطنی بھی سامنن اور اس کی قیمت مجھے لا کے دو حتیٰ اُحیٰ علاقہ والے ابنتی فاطمہ تاکہ میں تیرے لیے اور تیری اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے سامان کی تیاری کروں قَالَ عَلِيُن فَنْ تَلَقْتُو میں چلا اور پھر وَبَاتُهُ بِأَرْبَ مِيَا دِرْحَ مِن سُودٍ حِجْرِيَةٍ مِن عُسْمَان ابنِ افْحَان میں نے وہ زرہ بیچ دی چار سو درم کے بدلے عثمان ابن افحان سے اور عثمان ابن افحان کو چار سو درم لے لیے اور زرہ ان کو دے دی فَلَمَّا قَبَدُ الدَّرَاحِمَا جب میں نے ان سے چار سو درم لے لیے اور جناب عثمان ابن افحان نے زرہ مجھ سے لے لی تو اس کے بعد جناب عثمان نے مجھے کہا یا عبا الحسن أَلَسْتَ أَوْلَى بِدِّرَي مِن کا کیا میں زرہ کا تجھ سے زیادہ حق دار ہوں نہیں ہوں اس پر وَأَنْتَ أَوْلَى بِدَّرَاحِمَا مِنِّی اور تو مجھ سے زیادہ درموں کا ضرورت من یا حق دار ہے فَأَقُلْتُ بَلَى میں نے کہا کیوں نہیں فرما اچھا پھر زرہ میری طرف سے حدیعہ قبول کر اور پھر فَأَخَسْتُ الدِّرَاحَتَا وَدَّرَاحِمَا اور پھر ساتھ فرمایا فَأَنَّ دِّرَاحَدِيَّةٌ مِنِّي پیسے تو تُو نے پہلے لے لیے اب زرہ جو تُو نے دیے پیسے لے کر یہ زرہ میری طرف سے حدیعہ قبول کر شیخین تو ان کو حدیعہ دیں وہ حدیعہ قبول کرے اور ان سے حدیعہ لے کر خوشی کا اظہار کرے جناب سیدہ کائنات کی شادی پر فارحن شدیدن آپ کا علامہ ابن حسن عربنی کہے اور پھر آپ کہیں دی آپس میں کو محبت نہیں تھی آپس میں فلان تھا اور پھر وہ لے لیا اور پھر آگے اگری باس وَأَقْبَلْتُ لَا رَسُولُ فَتَرَاحَتُ الدِّرَاحَمَا بَيْنَ يَدَهِ میں نے حضور کے سامنے درموں اور زرہ دونوں رکھی اور رکھنے کے بعد وَأَقْبَرْتُهُ بِمَا کَانَا مِنْ عَمْرِ عُسْمَانَا فَدَعَالَهُ بِخَيْرٍ کہ میں نے وہ دینا اور دینار حضور کے سامنے رکھ کے سارا واقعہ جب سنایا تو واقعہ سنانے کے بعد آقا سرورِ کائنات فَدَعَالَهُ بِخَيْرٍ حضور نے عثمان کے لیے خیر کی دعا کی علامہ عربلی صاحب فرمارے سرکار ماشاءاللہ جی پھر آپ کہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو کہ کونسی باتیں ہیں اور کونسی باتیں نہیں ہیں اور پھر وَقَابَدَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَمْ قَبْدَ تَمِّنَ دراہے میں اور پھر آقا سرورِ کائنات میں انہی دروموں میں سے ایک مٹھی بھری اور مٹھی لے کر وَدَعَابِ عَبِي بَكَرٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ وَقَال وہ درم لیے اور درم لینے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا آپ تو آج نام لینا بھی اچھے انداز سے پسند نہیں کرتے ہو کہ پتہ نہیں کس کا نام لے رہے ہو علامہ ابن حسن عربلی نے چار پانچ بار تو ایک صفحے پر نام لیا ابو بکر اُبر کا ان سے پہلے بات کرو نا ہماری بات اگر کڑوی لگتی ہے تو اپنوں کی تو اچھی سمجھو نا فَدَفَعَا إِلَيْهِ وَقَالَ يَا عَبَا بَكَرٍ اور میری بیٹی کے لیے جو کچھ ضرورت کا سامان ہے اس کی ضرورت ہے اسے وہ سامان خرید کے لے کے آؤ وَبَا سَمَاؤُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُ اور ان کے ساتھ جناب سلمان فارسی کو بھیجا وَبِلَالًا اور بِلَال کو بھیجا کیوں؟ لَيُعَيِّنَاهُ عَلَى حَمْلِ مَا يَشْتَرِحِ تاکہ وہ دونوں جناب ابو بکر کی مدد کریں وہ سامان اٹھانے میں جو ابو بکر سے سبحان اللہ تو ہم تو آپ کو صرف اتنے ہی کہتے ہیں ہماری بات آپ کو اچھی لگے یا اچھی نہ لگے اگر علمی دیانت کا مظاہرہ کرو تو تمہارے اپنے لوگوں نے شیخین کا تعلق محبت اہلِ بیٹ اور خانوادہ رسول کے ساتھ ان کی محبتیں خود قربان کی ہیں اور پھر اگلہ پہرہ پھر انہی سے شروع ہو رہا ہے چونکہ بات اتنا وقت جو مقصود تھی اب تک پہنچا دی ہے اگلے پہرہ میں پھر کہا قوال ابو بکرے